اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن واللم القرآن صدق اللہ مولانا الازیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبه مخبر و عامرہ ان اللہ وملائکته یسلون علی اللبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم صلات و سلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا سیدیا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا سیدیا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ انتہائی مقتدر شخصیت زینت محفل صدر بزم جناب پیر طریقت رحبر شریعت سابزادہ والا شان نسل رسول خون بطول جناب پیر سید متحر حسین شاہ صاحب زیدہ مشتقو اور زینت علماء مشفق شخصیت جناب حضرت علام مولانا تارک جوید نوری صاحب مبارک پیش کرنا ہاں جناب رو محمود صاحب جناب نے اجدی بزم اپنی محبت اپنی اقیدت دینال سجائی اور شکر گزار ہاں عزیزم انتہائی ہونہار اور مہنتی شخصیت جناد توسل دینال آج دی بزم اور بندائنہ چیز دی حاضری جناب رو عبد الرحمن کاشر صاحب اور جناب اشرفی صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت بڑے پیار دینال اللہ تعالی نے چیرہ میں سونا دیتا علم میں سونا دیتا تھے آواز بھی سوزی دیتی جناب امام خطیب جامعہ مسجد حاضر اور اگر میں اس پاسے ٹوڑا تھے پھر لما چوڑا کام میں ٹائم بڑا ہو گئے ہمیں مقتصری خطبہ پڑے آئے تھے مقتصری تمہید کی تھی میرا خیال ہے کہ بغیر تمہید جناب علی رضا صاحب عبدالسلام صاحب آجی صاحب سارے بابے سارے صاحب ایوی صاحب تھے ایوی صاحب ملک صاحب کی تھے وہ بھی صاحب ماشاءاللہ میں شکر گزارا جڑے دوستہ باب محبت دینال پڑے پیار دینال کافلے دی صورت دیندر آج نسیم فاطمہ شکر گزارا ہمیں کافی سارے دوستہ باب محبت دینال جناب علی رضا صاحب کی عادت دیندر تشریف لے آئے سرکار دے ایک فرمان تو ابتدا کریے کیونکہ کم وقت بڑا ہو چکی ہے تو ہن ذرا موقت سر کریے میرے پیارے محبوب میرے سونے محبوب رب دے لاد لے تے رب دے پیارے حبیب نے فرمایا اپنی اولادنوں تین گلہ سکھا دیں اگر سبحان اللہ کہنے دا پرگرام تو اڈا بنے تے ذرا واجگج کے کیچھ پڑے اگر ٹلا ٹھکے ہوئے کر کے کہنے یہ تے کوئی لوڈ نہیں کہنے دی میں اب سٹیج آلہ کنوں کو آلہ آنگا اے جڑا پاس ہے میرے والوں ویکریوں تو سجے پاس ہے تے جی ادھرو سدھے آئیے تے پھر ایک خبہ پاس ہے اے پاس ہے دی آواز نے منو چنگا چسکا دیتا ہے اے جڑا کم آجے ٹلا رہے ہیں منو انہی پتا ہی وجہ کی اے جڑے کاننے نا کاننے بڑے فیصلہ کرتے ہیں آجے تھی کہتے اے ٹھیک نہیں عمر دے نال انہیں کمزور ہونا ہے فیر پامے کیونکہ میں مرضی بولے تھے کیونکہ میں نام بولے بکری گھلے لیکن یہ تول پورا کر دیں ادھر دکڑا کے دار کام میں ادھر دکڑا کے دار کام میں بڑے میر بڑے ہاں سبحان اللہ کہنا ہے ایس لیول دے کہنا ہے نہیں تے کوئی ضرورت نہیں بس خیر صلی اللہ آپ پہ سبحان اللہ تو بغیر بھی تقریر کر لیں گے کریم آقا نے فرمایا کہ اپنی اولادانوں تین گلنہ سکھا دیں کریم نے فرمایا کہ اپنی اولادنوں تین گلنہ سکھا دیں یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں فرمایا ایک میری محبت دوسرا میری آل دی محبت تیسرا قرآن پاک دی محبت اے تین گلنہ اپنی اولادنوں سکھا دیں یا رسول اللہ انہ تین گلنہ دیں نال اللبے کا کی مقتصر جی گل کران چھوٹی جی گل کران تیمے لہجے نال گل کران فرمایا تینے سکھا دیں جیڑا اے سبک پڑ گیا تے پٹی چڑ گیا جیڑا بندہ اے سبک پڑ گیا تے اے سبٹی جنت واٹتے پہی جنت واٹتے پہی وہ نے سکھا داتی دے سینے دے ویچھ انا تینہ دا پیار ہو دے تے اون دا بیڑا پارنا تھوڑا جا دس نا دے ماں پیار کرنا کی میں باڑی مہربانی بہت شکریہ میں آتیا میں آتی میں گیا اللہ تھا اللہ تھا ایک کاری زرا سبہان اللہ آکھے ہو ایک کاری پھر آکھے آکھے ان سبحان اللہ تو اڑی اندھ دی کڑا کے دار رہنی ہونی چاہی دی تھی ہاتھ چک کے ہونی چاہی دی بھائی والے نے بھی پتہ لکھتے بھائی دی بھی رکھتے ہیں میں تو اڑے صدقے دے میں تو اڑے قرآن لے ایک باری بھی نعب آدھے چاکے ہو میرے سینے ٹھنڈ پہ گئے فرمایا پیار کرنا کی میں بس انہ تینہ گلاندو تے گفتگو کرانگا تے کرانگا بھی بڑی مقتصر جائی سب تو پہلی گل لے کے فرمایا میرا پیار ایک ایک گل دے نال گل سمجھانا چاہاں گا اور تو کوشش کرانگا سمندر نوں میں کوچے دے بیچ باندھ کر کے تو آنے اگے رکھ دیا کیونکہ علم ہوئی ہے گل ہوئی ہے جنہی تیرے دل دے وچ ساٹھ مارے میرے کریم دے فرمایا اپنی اولاد نوں میرا پیار سکھاؤ یا سلک کنے سکھائیے فرمایا میں دس چھڑے ہیں سبق صحابہ کلوں سے کلاؤ میرے دس چھڑے ہیں سبق کیوے کرنا ہے پیار ٹوٹکے کرنا ہے کیوے کرنا ہے ٹوٹکے کرنا ہے ایک گالہ ذہن چڑھا کے لے جو گلہ میں کیتے ہیں نکنیا جنہی جنہی یاد ہے سارے بھولو گلہ میں کیتے ہیں نکنیا تے مکانی میں لے آکے ہی کوئی گالت ہے جو مرضی کری آیا ہے جتے مرضی پھری آیا ہے جو کچھ مرضی سمجھائی جائے ساڑے بھُڑے ریانے ساڑے ماں پہ انے ساڑی تربیت کی تھی ساڑے استادہ ساڑی تربیت کی تھی تے بنا دی تو اللہ آذ ہنو تربیت کی تھی تی عندی بنا تھے بڑے بندے آن دے اگر سنو میری ساڑے سینے دے ویچ جیڈا نبی دا پیار آگیا ہے نا جیڈا چھڑے گا نا ہی جیڈا چھڑے گا نا ہی جیڈا سیرا لاس ٹھیک دا مطلب نعرہ مارو مونے جیڈا نعرہ مروان تے مونے جیڈا چھڑے گا نا ہی جیڈا نا نعرہ مروان تے محمد جار یار حاجی خود فریسے میرا جملہ انہوں نے بڑا لوکھا دیا ہے میں پیچھلے ربی ایسا ربی اللہ والچہ کیتا ہے کہ اللہ نبی نے پیار کرنا ہے کی کرنا ہے بولو بولو کی کرنا ہے تھی ان میں ایک جملہ کیا لیو تو انہوں دین لگا بان جانا ہے لاستک انہوں جنہ مرضی کھچی جاؤ کھچی جاؤ چپ کر کے کھچیندہ رہن دے جیدو چھڑو جیدو چھڑو کھچیندہ ساڑھی دور بچی ہے مدینہ دینال کوئی جنہ مرضی کھچ کے لے جائے جیدو چھڑو کھچیندہ ساڑھی دور بچی ہے کتھے بولو 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 سارے بولو کتھے مدینہ دینال اصا جتھے مرضی جائیے جو مرضی کریے اصا کل مصطفیٰ دی کر لی تھی سانو آدھی دوسری سانو آندھی نہیں اور اونگے جنہ نے توہین رسالت لوں توہید بنا چھڑیا ایک بات ذہن چھڑے نا توہین رسالت لوں توہید نہ نہ دے جتا جیڑا توہین رسالت کرے گا نہ توہید رہ گی نہ رسالت رہ گی جیڑا شاہ نے رسالت بیان کرے گا توہید نہیں ہوں دی رسالت میں ایک بات ذہن چھڑے نا کریم نے فرمایا کہ اپنی اولاد لوں میرا پیار سکھاؤ کہ سکھ لو صحابہ دکھو لو نبی دا یارے وفادارے یارے گارے یارے مزارے ٹلے بہ گئے ہو نہ 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 میں کسی لیول ہو جی میرا لیول کٹے تھے بے شخص توہید تسا ہمیں ٹلے کہا چھڑے کہ جی میرا لیول صحیح ہے توہٹا بھی لیول صحیح ہونا چاہید ہے آت چوکے آنکھو سبحان اللہ اے تساہ سبحان اللہ کیا تکی ہوئے ہیں وہ اب در امان بول دا کیوں نہیں جنہ دے تکی لگا کہ کنہ دا لگیا توسری دینے میں میں مانگوں توسری اپڑے اپے نو نہیں دینے تیری اممہ میندہ کرتے رہے تو ناں مائے جنت دے میرے کسے نو نہیں ملنا توجہ ہے اس وقتے لگا لو جن نے لگایا جاتے ہیں تیر اڈا پولا پولا میں نو ہی نہ سمجھے ہاں یہ تو اڈا لگ گیا تو اڈا لگ گیا کن دے یا کھلوائے آ دے دسو کن دے یا کھلوائے تو اڈا لگ گیا اکھیں سبحان اللہ تو اڈا لگ گیا اکھیں فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ارام فرمانے بستر دے بیٹا کول آکے بیٹھا ابا جی بیٹا فلانی جنگ دے موقع میری تلوار دے تھلے آگے میری تلوار دے بولو 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 میں تلوار کھچ رکھی کیوں کہ میرے ابا جی نے ہٹا حالی پیچھے ابو بکر صدیق سن لیٹے جلال دے نہ لوٹے جلال نہ لوٹے اٹھ کے فرما لگ گیا ہوئے گل سن میری کیا تو میرا پتر تھیون بن گیا نبیدہ صحابی جی اوہ صدیہرے جی صدیہرے میں تیری تلوار دیزادی چاہے اگر تو اوہ صدیہرے ابو بکر دی تلوار دیزاد میں تھی جان دا ٹیٹ ہوکے ٹیٹ ہوکے سبحان اللہ دی عباد آئے آلالہ کوئی بندہ نہ بولے بڑی مہربانی اور تو آٹی بلکل آواز سادی بھی باز میرکل نہ آوے جڑے برانٹے جو بیٹھے ہو سبحان اللہ کو اکر ہی فیرہ کھو آدھبندیاں ختم اگے آج ہوئے چھگا تھے توہاں ہے تو آٹی جو گئے اندر آو اندر آو اندر آو اندر آو اندر آو جنہیں زارہ پورا لینہ جتے آو میرا پتری جلدی آو جلدی ہے میں ادھا کو کہنٹا ہے سیر کھپانے دو آٹا کبرا آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو مجمج اوڑ لیے جی تھوڑا جہوڑ میں جی کرنا میں کھالی جگہ پور کار چھڑنا نانگی اوپر آو او پیسے پا میں مٹو نا دوی اللہ ایلوی اپر لے پر آج آو سبحان اللہ ذرا گچ واج کے کہنا ہے ابو بکر صدیق فرمان لے کہ پترا لیتے ہوئے اٹھ کے بیٹھے چہرے دی آیا جلال نبیدہ اوپر لے آج دیلوی چھو پیار فرمان لگے دی قدی ابو بکر دی تلوار دی صدوی تو ایک کباری بھی آجاندہ دی تیری کنی لا کے جسم تو چبدہ کر چھڑ دا کنی لا کے جسم تو جدہ کر چھڑ دا ابا جی بیٹے نو بیٹے نو نم پریشانی ہوئی انہیں کہ ابا جی میں تلوار پچھے کھچ لی کہ میرا باپ ہے میں تلوار کی بلا پچھے کھچ لی کہنے لگے کہ میرا باپ ہے تو تسینہ ویخ دے کہ میں تیرا پترا تسینہ تک دے کہ میں تو اٹھا پترا تکی خیالے اگلا ترجمہ میں علیہ حضرت زبان چلک ارشڑا جمعور ہے اوہ سنندہ تیز روچیہ کو زبان اللہ علیہ حضرت عزیب المتمن فرمان دے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام انہیں جانا انہیں مانا دارہ کھا غیر سے کوئی کام لِلَّهِ الْحَمْد میں دونیا سے مسلمان گیا فرمایا فرمایا پترا میں اینی سی یہ بیکھنا کہ میرا پتر توجہ ہے تو آٹی میں اینی سی بیکھنا کہ میرا پتر ابدا پتر میں تو آٹا یہاں فرمایا بیکھنا اسے دی آڑے پترا دی گال نہیں سی ہوئے اسے دی آڑے صرف محمد دی گال لونی بیکھنا اپنی اولاد میرا بولو کی فرمایا کی میں سکھانا کہ پامے را بچے اببا بھی آجا بیتے مصطفی دی گال نہیں ٹھوکرانی مصطفی مصطفی دی گال انشاءاللہ اے آتف صاحب بیٹا تینو بہت بہت مبارک ہوئے اللہ تعالی دی زاد نے تینو بڑے بڑے کامواز تے قبول کر گئے اور مبود بھائی تو انو بہت مبارک ہوئے اللہ تعالی تعالی نے تیرا فخر دنیا جبی بنا چک دیا کبر تی تیرا فخر فرمایا ایک تو اے پیار کہ اپنی اولاد انو میری محبت اور دوسری گھل میں ایک گھلی کرنی دوسری میری آل دی محبت اور جب تک اپنی اولاد انو نبیدہ پیار نبیدہ عشق نبیدی محبت نہ سکھاما گئے اپنی اولاد تو وفادی امید بھی نہ رکھنا کدھی تی اپنے پتر نو کوٹھے لے چاڑھا توجو کرنا توجو توجو کدھی اپنے پتر نو لے کوٹھے چڑی رات دے پتر چاند نو محبت تی اپنی پتر تی پڑھدہ ہوگا نو چی سینس بھی سارا کچھ جاندہ ہوئے گا انہوں آکھ پتر چاند کنک اچھ ہے تیرا پتر تیرا دسے گا بڑی بڑا اچھ ہے پھر انہوں دی دیفنیشن کچھ چیز پھر تیرا دسے گا اے بڑا بلاندے اے بڑا بڑا ہے اے جے ہے اے وہ ہے اے این جے اے این جے تی پھر اولی جی کر کے آکھ پتر اے جڈہ بھی بڑا ہے ہی نا بڑی میرمانی اے جڈہ بھی بڑا ہے جڈہ بھی طاقتوار ہے جڈہ بھی اہوی اہوی نا تیرے نبی نے بڑی میرمانی بڑی میرمانی میں آتی ہے کہیں نا جذبیت بولنا ہے ملمزہ جی بھلے بھلے کیونکہ لوگ با شعور نہیں میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں کوٹھے تل جا کے اپنے پتر میں چند وخا کے آکھی پترہ بے گھے ہو چند نہیں بیڑا میرے مصطفیٰ نے جی دو تیرے پتر دی اے گل آگئی نہ سمجھ بچ لے ان دی جانتے نکل جاوے تے نکل جاوے پر اتھو نبی دا پیار نکل سکتے جن نے اپنی انگلی دے نال توڑے آئے چند جن نے اپنی انگلی دے نال فرشان دے اتھے ارشان دا توڑے آئے چند فرمائی پھر ان دو نالی پترہ اے جڈہ نبی سینا ان دی بڑی شان سی ان دا بڑا مقام سی تے جڑے نبی دے نواسے سننا اوہ اس نبی دے کندے ہاں تے سواری کر دے اس نبی دے کندے ہاں تے بولو 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 اس نبی دے کندے ہاں تے سواری کر دے سن میرے پترہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلام فرمایا اوہ زبان جس زبان دے اتھے رب فرما دے سوڑے ہاں تو نہیں بول دا میں خدا بول دا ہے اس زبان نو حسن اینے کری میں ان بچ پرم دے وی چوستے چوستے جی تو اپنی بچیاں نو تو ایک گلنہ سے کھائیں گا نا اوہ تیرے بچیاں دے ویچو جان نکل سکتی اہل بیعتی تو ہر دا پیار نہیں نکل سکتا لو پھر دس چی فترہ گل سوڑ میری صرف اے گال نہیں ہو اے آل رسول دا پیاد کیوں ساٹے واسطے لازم کر دیتا گیا ہے فرمایا آل رسول او نے جنہ نبی دی زبان چوسی نبی دے سینے مبارک تے کھیٹے نبی دے شانیاں دے کیتیاں سواریاں دے کربلا دے ویچ آج جی جنہیں نمازہ روزے آج زکاتہ سنبھالی پھرنے دے آج جی رے مدرسے چلائی پھرنے دے جی رے بچیاں لوں پڑھا کے اپنے شان بنائی پھرنے جی نبی دی آل قربان نہ ہوں دی نبی دی آل قربان نہ ہوں دی پہلی کی گل فرمائی میرے نبی نے میرا توجہ ہے جو بھولو میرا پیار دوسری کی فرمائی میری آل دال پیار اے میرا پیار تے میری آل نال پیار نبی نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسم گل ایک کی ہے بابا جی گل ایکی دسیاں دونے پر گل بھولو 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 گل دسیاں دونے پر گل ایک کی ہے دوسری گل کوئی نہیں اے جی کمبلی نے وچ لکا کے نبی نے اکھیا ہے سونے اکھیا ہے ابرے ابرے اجیا ہے فرمایا میرا حسین ہے اے جی چاہ کے نہ کمبلی مبارک چدر مبارک فرمایا میرا حسین ہے میں بھی اندنال پیار کرنا رب بھی اندنال پیار کردائے میں رب نو واکھا ہے جڑا اندنال کریں اندنال بھی کری جڑا اندنال کریں اندنال بھی کرے کھلا دونے نتیجہ کڑھوں دی گھال اے کی تیسری کریں تیسری کریں کیوں جی تیسری کریں تیسری کریں تیسری کریں لمی ہو جاوی تھے پتک ہو نہیں کوشش مفتسر دی اے کریں سبحان اللہ فیرا کو میں سبحان اللہ علیہ وسلم سنا دیا نا کیونکہ میرا موضوع انہیں نہیں سی لیتے میں میراج شہیدہ موضوع پہ گل کرتا تھا میں سبحان اللہ دی سنا دا گل اے میں یاگ پور سنای یہ بندے تصویوں پڑھ کے جب ہی لگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جھڑ دے ہی نہیں پہ میری تقریر دے ویچی لگ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر ہے آجی قل دی گل لے قل دی گل لے تو انہوں نے میں نے وہ پتہ کی فرمائش کیتی ہے میں پر سو فیر ہوتے جانے ہیں انہوں نے پھر اگروں میں نے کہا شاہدی بڑی مہربانی اچھو اچھو رہے ہو کہتوانوے سبان اللہ پھر سناو آنگا میں کی سبیلے پھر لیکن انہوں میں اکھال کرنی ہے اور میرے کریم نے فرمایا میرا پیار میری آلدہ پیار تھے قرآن پاک نالی پیار قرآن پاک کی چیزیں حدیث مبارکہ چاندہ ہے میرے کریم آقا نے فرمایا قرآن کریم اللہ دا دستر خوانے حدیث مبارکہ دا مفہول میں کہ اللہ تبارک وطالعہ دا دستر خوانے عمر فروق رضی اللہ تعالی حضرت موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کھار دی ساتھ عمر فروق ایک دن تھوڑا جا غمی دی حالت اچھ بیٹھے ساتھ حضرت موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی بلائیا فرمایا موسیٰ ادھر آؤ جی یار دل بڑا پریشان ہے آؤ آج رب کی باتیں سنا آج میں نرابدی ہوں غلہ سنا حضرت موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی نے کہنے میں قرآن پاک کھول لیا قدی میں کتھو پڑھا قدی میں کتھو پڑھا قدی میں کتھو پڑھا قدی میں کتھو پڑھا عمر فروق مزے دینا چونی جان چونی جان میں پڑھی جاوا عمر فروق رضی اللہ تعالی چونی جان میں پڑھی جاوا عمر فروق رضی اللہ تعالی چونی جان کہنے میں پڑھ دا رہا او سن دے رہے اشاہ ویلے بیٹھے سا فجر دی ازان اشاہ ویلے بیٹھے سا فجر دی نہ انہوں پتہ لگ گیا سن دیا سن دیا نہ میں نو پتہ لگ گیا سنان دیا سنان دیا فرمایا اے اللہ دائے دسترخان علی شیر خدا دی روایت سنو میرے کریم نے فرمایا علی قیامت کے نزدیک بڑے فتنے اٹھیں گے انہیں کو فتنے آنگے انہیں کو فتنے آنگے کہ برا حال ہو جائے گا علی شیر خدا عرض کر دی یا رسول اللہ پھر کوئی حالتی ہوئے گا ہونا فتنے تو بچنے دا میرے کریم نے فرمایا ہاں حال ایک ہی ہے جو دامنے قرآن سے وابستہ ہو جائے گا وہ محفوظ رہے گا اس کے سوا کوئی بھی محفوظ بولو 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 نہیں رہے گا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم نے دوا مانگ لی سفر شروع ہو گیا قادہ نیام چو تلوار کڑ لی تے قسم چک لی کہ انہی دیر تاکہ نیام چو نہیں پانی جنہی دیر تاکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا توبہ ناؤزب اللہ گردن تنن لو جدا نہیں کرنی مکہ دا بڑا وڈا بڑا وڈا آہو اغلا لفظ میں نہیں کہنا اڈا وڈا سی اے جنا عمر فروق کہ ابو جین سب تو وڈا مکہ دا گنڈا سی سب تو وڈا مکہ دا گنڈا سی ابو جین تے عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لو کنی کترا کے نمی بس کڑی کو وڈی بناؤ سی نیام چو تلوار کڑی دارون ندواج مشورہ ہوئے ہیں کہ عمر فروق چرپے ناج رین دینے بانستے نابجن دینی بانسلی جس وقت کریم دے والے چلے آنا کہ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فروق ہندہ پی آ میرے کریم نے فرمایا صحابہ ایک تو اپنے الفاظ درست کر لو یا رسول اللہ وہ کیا فرمایا عمر فروق آ نہیں رہا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر فروق آ نہیں رہا یا رسول اللہ آ رہے فرمایا نہیں آ رہا یا رسول اللہ پکی دلیل ہے ہمیں جاسوسوں نے بتا دیا ہے کہ عمر آ رہا ہے وہ فرمایا آ نہیں رہا وہ لایا جا رہا ہے آنے دے بیچ تے لے آنے دے بیچ بولو 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 آنے دے بیچ دے لے آنے دے بیچ فرق ہے کیویں ایک اندہ ہے بیچ اونا قرید تاریک جوید نوری صاحب ایک اندہ ہے بیچ اونا ایک اندہ ہے بیچ اونا ایک اندہ ہے بیچ بیٹا ہی دی کرسی چنگی نہیں لگ دی سانو مسلح چنگا رہا گا اے روانی اجتماع آتو دے لے پوچھلو بچیاں دیکھو لو ساڑی جماعت روانی ہے سارے جتنے عراقین آئیں پنچک دے بچوں نصیم فاطمہ چوں یہ سارے عراقین جماعت روانیہ نے جماعت روانیہ تارف ہے بچیاں سارے جماعت روانیہ دے پلیٹ فارم دے روانی اجتماع دہرے نے اے دو جنہیں بیٹھے تو انہوں نظر آرہے نے ایک اے وقاس پترے ایک اے ملک اجاز اے وی کوئی بلانز ہے ملک اجاز بٹو خان دان خر برادری کو خر برادری تے اون پتہ کیجئے انہیں بگلی بستا چاہیا ہویا جا بگلے چھے بستا چاہیا ہے تے فہین ستاب ساڑھے استادیں موتروں میں اونا کلو دوسرے ساتھ درس نظامی پہ پر تے پورا علاقہ انہوں پتہ کی کہنے ہیں کوئی او پیر تے وقاد انہیں تینوں بستے چوانچا دے نہیں اے الہبی درس نظامی تے ماشاء اللہ ایڈیوکیشن شعبے چوہ بستا نے لے کر درس نظامی یہ سارا فیضا نے جماعت روانیاں دی محبتان دا اے پانچاک دا جتنے میرے احباب آئے بیٹھے نہیں سارے اس محبت پیار دے اندر آئے بیٹھے نہیں کہنے سارے اس محبتان دے اندر آئے بیٹھے نہیں کی کہا لگا رہے ہیں ساپا یاد ہے تو انہوں اللہ اکبر ملہدہ زیادہ ہی مسرور ہوگئے اللہ اکبر بڑی مہربانی کریمہ کا فرمایا ایک کندہ بیٹھ چونہ ایک کندہ بیٹھ چونہ یہ دل پہ کر رہا تھا جیلا میں نے یاد کر رہا ہے میں انہوں توفہ دینا ہوں جیلا مصطفیٰ دے نا دیا ہم نے تو انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سے کم ہسا نبی دا ہی نہ لیا ہے رب سانو سب کچھ دے لی جیلا نبی نبی کر دے رب انہوں تھوڑا آنے نہیں دے نگال سے انچ رکھ لینا فرمایا غریب ہو اگر تُسان رزق سے اندر فراوانی چاہ دے اپنی اولاد انہوں قرآن سکھاؤ اپنی اولاد انہوں قرآن سکھاؤ اللہ تعالیٰ تو آدھے رزق چھو فراوانیاں کر چاہ دے گا فرمایا ایک کندہ بیٹھ چونہ ابو بکر صدیق بیٹھ چھے عمر فاروق بیٹ چھے عثمانِ ظنورین بیٹھ چھے حسین وچو حسین وچو پتہ لگیا نا فرمایا آ نہیں دیا بلو 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 آ نہیں دیا لائے جا رہے تلوار نے ہم جو بارے حسید انال سفر جاری ہے عرب العالمین نے فرمایا سنتین دیارے ہو انہیں میرے کریم نے مانگ لے ہیں یہ ہی عمر میں دین ہے تیر رات بیچ ایک پروگرام ایسا فٹ کر چڑھے آ بندے نے آکے چال لائے عمر ہوشش گل کر چلیں تو نبی دے قتل دے راتے دے نال نعوذب اللہ جا اس نبی دا فیض تیرے کار پہنچ گئے اس نبی دا فیض تیرے میں عظمتِ قرآن دے حوالے نال گل کرنا چاہنا حضرت عمر فاروق انہیں نے کی مطلب فرمایا تیری پہن تے تیرا بہنوئی نبی دے غلام بن چکے کہنے لے گا جس نبی نو میں چلنا ختم کرنوں اوہ نبی میری پہن تے میرا بہنوئی ہوندہ غلام پہلے میں انہیں نال تے نہیں پڑھا واپس پہن دے کار دروازہ کھٹ کٹایا مکت سر میں گل سنا نہیں تانوں دروازہ کھٹ کٹایا ہوئی 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 پہننے پوچھے افہو نے آنا عمر عواز اچتلال روب بڑے ننگی تلوار آتو دے بیچے کبرا کے جڑا اوہ مسحب چھوٹیاں جیاں آئیتہ لکھیاں اصلا نا کسے پرزے تے انہوں لکھا دیتا دروازہ کھول دیتا عمر فروغ اندر آیا ہو چلال اچکی کر رہے سو گفتگو کر رہے تھے نہیں میں نے کچھ اور سنے فرمایا جو بھی سنے گفتگو ہی تھی کھا نہیں مجھے پتا چلے تم نے امان کی دولت لے لی ہے بتاؤ مجھے وہ کیا تھا بہن نے آکھا بھی یہ ساتھ انہوں نہیں وقا سکتے پاہی دا بینوئی دا گریبان پھڑ کے انہوں نے چھوٹیاں نا تے چھپیٹ مار لگا تے ہم شیرہ اگے سینہ تانکے ہم شیرہ اگے سینہ تانکے انہوں نے کہا عمر ہوش ہے جڑی ماں دا خون تیرے رگانچ اسے ماں دا خون میری رگانچ اگے تیری یہ ساریاں برداشت کی تھی ہیں ہون مصطفادی غلام شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتہ تھیرا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نہ پیان دی دلی ریوے کے پریشان ہو گیا دل دے اندر دلیل آئی ہندائے معلوم ہے کوئی رنگ نہ نورانی ہے فاطمہ جے دیوچھے ہو گئی دیوانی ہے پچھ کے تے وے کھا کی کچھ بیتر نہانی ہے مطانہ میں دوزخ جاوا پاروین کار دی چوک مدینے والی احمد مختار دی چوک مدینے والی احمد مختار عمر فروغ اپنی ہمشیرہ نو کہنے لگا جو پڑھنی پیسے میں نوخا میں ویکھنا چاہنا ہوں ہمشیرہ نے ایک کو جواب دیتا ہے پاک کی تاکنی مٹھے ناپو مٹھے ناپو نیتے میں لما لے جاماں گا بیان مختصر کراں گا جوش بکھا ہو گئے تھے خندائے پہنے کو کہنے لگی یہ پاک کتاب کلی پاک رحمان نے پڑنویوں جیڑے صاف زبان نے ہو نہیں اوپڑ دے جیڑے مشرک انسان نے عمر لبین ایک طبقہ جمع کھولیا یہدی میہ شاہ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ ادیعت دے دیں دے جنن چاندے یو دلو بہی کسی راؤں دل دے اندر نرمی اوندی جاندی او رب دا کلام دل تے اتر دا جاندائے جس وقت قرآن پاک دی تلاوت کی تی عربی تو واقف سن سب کچھ جاندے سل دل دی دنیا بدل گئی تلوار ہتھوں چھٹ گئی ہاتھ پیچھے بن چھٹے نے آنکھ لگے اپنی امشیرانوں اپنے بین اینوں فرمایا جن دے کلام میں چھٹے اثارے اندھی سورت دا عالم کی جن دے کلام میں چھٹے اثارے اندھی سورت دا عالم کی ہوئے گا بنو میرے ہاتھ پیچھے تے نبی دی بارگاچ میں نو مجرم بنا کے لے چل دے حضراتِ گرامی قدر کوئی نبی دے قتل دے راتے نلوی جائے بغض تو بغیر قرآن پاک پڑھ لگے اللہ اندھے دیل نن نرم کر دیں دے گل پوری کر دیں گے رہن ڈے ٹھیک مقصد پورا ہو گیا مقصد پورا ہو گیا ہمیں اگلی گل کر لیم ہونا کہ اگلی یہ پوری انہم انہوں پھڑ لیں کریم آکا دی بارگاچ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جدو پہنچے نہ فرمایا صحابہ غم نہ کرو یہ آنی رہا اسے اگر گل یاد ہے تو بولو آنی رہا یہ لایا جا رہا ہے کریم آکا دی بارگاچ عمر فاروق مجرم بن کے آذر ہو گئے کریم آکا نے اینج اپنے نال بٹھا کے نے فرمایا عمر قریب آسرکار بھی تزانو بیٹھے نے عمر فاروق بھی تزانو بیٹھے نے نیڑے 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 انہیں کو آواز دی سبحان اللہ نا لئی گل بننی تھوڑا ٹیٹ ہوتی اے جیدو جیڑی میں پہلے نہیں سی کہی باہی تک آواز جائے تو وہ تسا آواز کر دیسی ہاں نا او کٹو نے اے گلی اے گلی ایمیں آخری ساتھ اکی چھے بندے رکھنے ہیں انجھالا دوباری گو تالا سیدنا عمر فاروق مجرم بن بارگاچہ ذر ہو گئے میرے کریم نے فرمایا عمر ہور نیڑے آجا عمر ہور نیڑے آجا عمر ہور نیڑے آجا گوڑے نال کو ڈالا کے دوشمن پرانے نو مرید بنا بڑی مہربانی بڑی مہربانی گوڑے نال کو ڈالا کے کول بہا لیا دوشمن پرانے نو مرید بنا لیا دوشمن پرانے نو مرید بنا لیا عمر ان چودر مل گئی عالی در باردی چھوک مدینے والی احمد مختار دی قرآن پاک بندے دے دلتی اثر کر دے بندے دے دلتی اثر کر دے اور اس تو جدید کجوی نہیں اس تو جدید کچھ بھی نہیں اے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے نے تلاوت کی تھی قرآن پاک پڑھے آیا اپنا رنگ بخایا کندنے کے شگرد دے بچو استاد دا رنگ نظران دا کیوں جی کیسی ہو نام بچے تھا جنہیں تلاوت کی تھی جی شازیب خالد بڑی پیاریوں نے تلاوت کی تھی پتا اللہ اس ہی کہ جی آتف صاحب دا رنگ اس بچے چو نظر آ رہے ہیں کیوں جی جیڑا بندہ آتف صاحب کو پڑھے او اے شازیب ترہ تلاوت کر دیا جیڑا آلہ حضرت عظیم المرتبت کو لوں پڑھے او محدث آدم ہند بن دے کیوں جی اوے کر دے ہیں مولانا غلام علی اکاڑی صاحب کو پڑھے آتے مفتی احمد یار خان صاحب بنے انہیں گل لے جی اگر کوئی نظام پاک دے کلو پڑھ لے ضرور نظام الدین علیاء محبوبِ الٰہ کلو تے او خسرو بن گا آئینہِ ہند بن جاندے تے جے کوئی خواجہِ خواجگان مہینوں نمچشتی کلو پڑھے او قطب الاکتاب بن جاندہ کتب بولو 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 کتب اکتاب بن جاندہ توجہ میرے لے توجہ میرے لے توجہ میرے لے کشمیر کی تھوہ سالانہ کھڑ کے دو تیزہ در جاندہ توجہ میرے لے تو شکر ہو میرے جڑی کھڑھ کر رہا او کی بن جاندہ ہے کتب اکتاب بن جاندہ ہے تے جیڑا علی المرتضہ کلو پڑھے او خاجہ حسن بسری بن جاندہ تے جیڑا کریم آقا کلو پڑھ جائے اچھی آکھو جیڑا مصطفادی بارگاچ پڑھ جائے او ابو بکر صدیق بن جاندہ ہے عمر فاروق بن جاندہ ہے عثمان زن و رین بن جاندہ ہے علی حدر قرار بن جاندہ ہے جیڑا علی حضرت مل پڑھ جائے محدث عاظم اند بن گیا او دے علم دا کوئی اندازہ نہیں لگا شکدہ خواجہ خواجگان مہینوں دین چشتی کلو پڑھے کچھ بولکتا پڑھتا ہے معنظام پاک کلو پڑھے تے او خسرو بن جاندہ ہے علی المرتضہ کلو پڑھے تے حسن پسری بن جاندہ ہے انہ دے علم دا کوئی اندازہ نہیں لگا شکدہ جیڑا مدینہ دے علم کلو پڑھے او ابو بکر عمر فاروق اور عثمان زن و رین علی بن جاندہ ہے اکی والے ہو تو بچوں اکاڑے والے ہو تو بچوں او جیڑا دنیا دے استادہ کلو پڑھے او دے علم تیری سمجھے چنئی آن دے کہ جنہو میرا رب پڑھا تھے جنہو میرا رب پڑھا تھے الرحمان و علم القرآن فرمائے الرحمان ہوئے رب نے اپنی پہچان کروائی دے کو سنو الرحمان علم القرآن الرحمان اوے جنہو اپنے بندے نو بلو 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 قرآن سکھا ہے اوے جیڑا دنیا دے استادہ کلو پڑھ جائے بندے آن دے دماغاں چنئی آنڈا بندے آن دے دماغاں چنئی آنڈا بندے آن دے دماغاں چنئی آنڈا ملاکلو پڑھے مولوی ملاکلو پڑھے مہتے ہو جناب شیخ الحدیث شیخ القرآن ایڈی ایڈی علقابات جنگے چار چار کے استیاران دے دینے تو اوے جیڑا ملاکلو پڑھے اوہ دے اکلاح علقابات تے نو بڑے آنڈے نے اے ملاکلو نہیں نو ملا نے پڑھایا ہے میرے قریم نو میرے نام رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن اے پڑھنا پڑھانا کوئی سوکھی جیگل ہے بولو 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 جنہوں سمجھائیے بولے پڑھنا پڑھانا کوئی سوکھی جیگل ہے تیجے انہوں نے اوہ سکریم دیا تو عطا بننے ہیں اے موبائل آیا ہے نہیں جیگلو شروع شروع چاہیا تھے منو بڑا شوک سی میں اپنے بیلی کل چلا گیا میں کہا یار موبائل لینے انہیں منو جنہوں چنگا گھڑا سا رہے تھا موبائل لینے میں کہا اے کی بلا انہوں نے کہا یہ موبائل ہے چنگا گھڑا سا کو جیب وچوی نہیں سی آنڈا کیوں جیگلو شروع شروع کم میں ہے کو جیب وچوی نہیں سی آنڈا چنگا پارا سا تکیسی جی اے شاہ صاحب اے بڑی کوارٹی ہے انہوں تسی پاہنے کار بے کے کرو پاہنے بزار چبے کے کرو پاہنے مسیح تھی لے جاؤ او پی سیو رولہ بھی کوئی نہیں انکمینگ بھی ہے اے آوٹ گوئنگ بھی ہے تھوڑا جب وقت گزریا نا جی تیو فیر رو دوست انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کو ایک اور چیز دکھاتے میں کی کیا تھا لیٹسٹ مارڈر کیڑا مارڈر لیٹسٹ مارڈر میں کہا بھی اندے ویچ کی رول ہے اے جی اس طرح ہے کہ جیڑا پہلا موبائل سی اندے ویچ سی انکمینگ اور آؤٹ گوئنگ اندے ویچ ایک آپشن زیادہ ہے کہ اے میسیج بھی کر سا اے 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 اچھا چلوں گئی ماشاءاللہ نوہ مارڈر آگیا جی تھوڑا کوئی ٹیم گزریا نا تھی ایک گھور آگیا لیٹسٹ مارڈر جی یہ لیٹسٹ میں کیا تھا اندہ جی جڑیاں تین خوبیاں پہلے ویچائے سننا وہ بھی تین لیٹسے ویچائے آنے تھے چوتھی کے اور بھی ہے وہ جی چوتھی کیے جی وہ جی چوتھی اے وے کے اے فوٹو بھی کھیچے کے بخواہ دیں اچھا بھائی یہ تو پھر بہت اچھا رہا ہے اچھا چلوں ٹھیک ہے جی وقت گزرتا جی ایک اور آگیا جی میں پچھا جی تجھے کیوں آئے ہو جی انہیں کہ جی جڑیاں چار پہلے خوبیاں سننا وہ بھی مجھ میں ہیں اور ایک پانچ بھی عذافی کے ساتھ بھی میرے اندر خوبی ہے میں کہا بیو پنج بھی تیرے میں چکی انہیں کہا جی تیری کسی فوٹو کھیچی ہے نا توجہ ہو ہے کہ کوئی نہ اے میں شغل واسے گالا نہیں سنا رہا میں انسیتی جا کر رہا انچاللہ زمان اللہ آئے گی سبر دیکھ رو نہیں خوبی انہیں کہا جی تیریان چار پہلے ایسا نا اے ایک تین دے میں پنج بھی عذافی میں چھوئی ہے کہ اے فوٹو کھیچ گا ہے کہا جی میں انہیں انہیں کھیچی ہے میں نے خاندہ بھی ابھی میں آگے کال دیتے ہیں اچھا جی چلو ٹھیک ہے جی وقت پوز رہا جی ایک اور لیٹسٹ مادل تشریف فرما ہو گیا ہاں بہی تم لیٹسٹ ہونے کہا جی میں بہت لیٹسٹ ہوں تیرے ادر کے خوبی ہے جی انہیں کہا جی تیریان چھے ہوتے جسننا وہ میرے ویچے ہیں میرے ویچے ایک وط بھی ہے کہ میں انٹرنیٹ دے ملا سکتے ہیں بھائی واہ اچھا جن نے آرہے نے وہ پشلیاں خوبیاں دے نال ایک خوبی اذافی اندھی ریم ایک دے دی اندھی دو دی دی یعنی لیٹسٹ لیٹسٹ کا مطلب دے سمجھ دیو نا تسی اچھا پتہ لگ گیا کہ لیٹسٹ آئے کہ پشلی خوبی ہوندے بھی چندی ہے مگر ہوندے والیاں خوبیاں ہوں پشلیاں چھے اوہ خوبیاں ہوں لیلندہ ہے کہ نال ایک اپنی اذافی بھی لیلندہ ہے میں آنا میسٹر پوپ نکی جی ٹوپی رکھتے تو اتعاوہ کرنا پھرنے کہ ہم لیٹسٹ ہیں فرمایا تیری اسی سال عمر ہو گئی تینوں اپنی دولا تنجیل یاد نہ ہوئی اے بارہ سال نا پچھا بھی ایک لیٹسٹ پورا پچھا اے بارہ تیرہ سال نا پچھا سال نا پچھا تیری پورا قرآن پتہ لگیا لیٹسٹ قرآن ہے جدید بلو 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 اوہ پائی پرانا مال نہیں چلے گا لیٹسٹ مال اگر لینا ہے تو پھر دامل اسلام سے وابستہ ہو جاؤ اے عزاز صرف پرانے پاک نو آسلے امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب نو مکمل کر کے اپنے ایک شگر نو کھڑا کی تا کہنے لگے بیٹا میں انہوں کتاب سنا انہیں کتاب پڑھی آپ نے ساریاں غلطیاں نوٹ کی تیاں کہنے لگے بیٹا اس کو درست کرو ساریاں درست کی تیاں درست کرتا پھر سنا پھر سنی پھر غلطیاں اپنی لکھی تیاں آپ غلطیاں امام شافعی رحمت اللہ تعالی سنا رہے ہیں اپنی لکھی تیاں آپ غلطیاں حتیٰ کہ ستر مرتبہ کتنی مرتبہ سارے بولو ستر مرتبہ کتاب جڑی اپنی لکھی سی ہوں انہوں سنیاں تے ستر مرتبہ ہی انہیں ویچھو غلطیاں آپ ہی کٹیاں تے ستر واری سنن تو بات کہنے لگے بچا رہن دو آپانی چھپوانی آپان نہیں چھپوانی امام شافعی برگے کتاب لکھنے تے ستر واری سن کے رویڈن کر کے غلطیاں کٹ کے انہوں ریجیکٹ کر دیں ایک قرآن پاک دا عزاز زالی کل کی چاب لا ریب دنیا دی کوئی کتاب لے کے آ جاؤ کسے کتاب لوئے عزاز حاصل نہیں جیڑا قرآن پاک لوئے عزاز حاصل ہے لوئے محفوظ تھے روزِ ازل جس طرح کے دینال سی آج تو چودہ سو پیالی سال پہلے مکہ و مدینہ دی سرزمین دے نازل ہوئی چودہ سو پیالی سال آمباد بلکل اومیڈیوں میں آج بھی مجودے تھے قیامت تک قیامت تک مجود روے گی کسے کتاب کے اندر کوئی بندہ نہیں لیکھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنیاد چلی کی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْا فرمایا بنیاد جس ہی ہے لوگ کو بے فکر ہوکے بے فکر ہوکے اس کتاب نے پڑھنا اندر وچھ کوئی بھی کوئی بھی عیب دنیا دی کوئی بھی شہ بلکہ کائنات دی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جندہ ذکر قرآن پاک اچھ نہیں اگر ذکر قرآن پاک اچھ نہیں دیو چیز ہی نہیں اوہ بولو 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 اوہ صحابہ فرما دے سن ساڑھے اونٹ دی رسی گوی جائے نا اونٹ دی رسی بھی گوی جائے ایسا قرآن پاک اچھو لب لانگا ایسا قرآن پاک اچھو لب لانگا اے ایسی اونا دے پڑھنے لا انداز آئے ساڑھے کل اے انداز نہیں رہ گیا بڑا میرا دل خوش ہے نا بچیاں نووے کے اور ایکی چک دیئے فضا وے کے بس اپنا کر رہے سن کہ میں شروع چھو بنیاد رکھی تارک جید نوری صاحب فرما رہے سن میں شروع چھو بنیاد رکھی اے قبلہ بھی اپنا صلاحی طاقہ آکے جان گے کہ میں شروع چھو بنیاد رکھی کیوں جی تاڑا وقت بھی گزرے اللہ کرے تسی رہ جاؤ اللہ 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 میں ہم نے ایک آلے کر رہا لگا دے اے جنیاں مرضی بنیادہ رکھ لن اے تزائی رکھی اے میرا پہلا آئی لاؤ یو بندہ بیٹھا ہے اے میری پہلی آئی لاؤ یو جیڑی پہلی میری ندی محبت اللہ درجے بلاند کرے حاجی عبداللطیف صاحب نہیں جی آجی لطیف صاحب جیڑے میں نو لے کے آئے سکتا ہے جیڑا نے میں نو اکھے لے آنڈا تے پہلا پرگرام میں آجی بشیر صاحب دی بیٹھے کے چکیتا اے جو مرضی بنیادہ رکھ لیں نا جی میں نو لے آنڈا بھی آخر دے نا انہیں تقریب دے تے میں قدی نہیں پرا منائی آگا قدی کیوں وڈا پنوانا پیچھے ہی آنڈا ہے پہلے چھوٹے چھوٹے پنوانی ہیں تے وڈے پنوان پاہ دے تُوسرے زانی رکھ لیں نا تکری لوڑے اپن مراز ہونڈی حضراتِ گرامی قدر قرآنِ پاک دینال وابستگی پیدا کرو تبیہ کلی شی اللہ کا قرآن فرمان دے وہ چیز چیز ہی نہیں اے ایک میں چھوٹا دے چھوٹے پھلا 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 تو آدھے بھی کام آئے گا تو آدھے بھی کام آئے گا سوری کر لی دن بھی میں گل بڑی عام کر لگا اے تُوسان آجے سنیا بڑا بڑا ہے کہ ڈاکوسی رنجیت سنگ بڑا بڑا ڈاکوسی بڑا بڑا ڈاکوسی اوہ خدا دی کرنی ایسی اوہی بھی حکمران بن گیا اوہ کردہ کردہ خیروں اوہ علاقے والا نے قبول کر لیا اوہ حکمران بن گیا اوہ اے بڑا کبازی آسی عجیب کی سمجھے ان دی حکمرانی ڈاکوسی ہوں کی میں دا حکمران ہونا ہے انہیں حکمرانی بھی ہو کسی کرنا جڑے بکے دیں نا جڑے ہی تھے بکے اور لوہر بھی بکے اوہ جڑے ڈاکوسنو داکوی رہنے پا لے ہو اہوحکdat میں اشارہ کر گیا حضرت یہ کرامی قطر رجیب شنگ نے اندہ ایک وزیر سی تھے سیزوں مسلمان سیزوں فتنی اکدے آڑے ہوں دے دماغ لوں کی بڑھئے اوہ جنہ پھر گیا وہ کہیں لگوے تیرے قرآن پاک اسِarmu ہے یا میرا ذکر ہے انہیں پاغل پاغل دا پتر پاغل تے بلکہ دادا بھی تے پر دادا بھی پاغل لوگ نے گالے کرنا لی گئی تو کون آسان کون تے تیرا ذکر ساڑھے قرآن سے کدنوں آ گیا پھر وہ قرآن پاک جایا آج تو صدیاں پہلے تے تو آج لگایا میں انہوں کہنے آکا نہیں میں ایک چھائمہ تیرا قرآن کہنے ہے کہ میرا ذکر ہے تے دا سوگر میرا ذکر ہے کہ نہیں ہے انہیں اکیار جیس انہیں اکیار وزیر بھی آئی دا اور میں انہوں کیا کرنا میں بندر ہوں دا سنبل کے گالے کرنی ہی انہوں کہا رہا ہے یا پریشان بہ گیا انہوں دا ایک درباری میرا علم شی انہوں دے نار رہنے سے اللہ تعالی نے انہوں زین بڑا دیتا ہے قومہ دی ایک پہچان بڑا نہیں یہ ساڑی بڑے آدھر جواب بڑے انہوں دے رہے ہیں وہ آکے دوں انہوں بیٹھا ہے انہوں نے اپنے وزیر صاحب انہوں نے آکھا ہے آج خیر ہے بڑا چیرا چڑھے ہیں چڑھے ہیں تو آنا وزیر صاحب کو انہیں آکیا آیا ہوں چڑھا نہیں یا کانا رہے ہیں جی نام نے پٹھا جائے لے اے منہوں لہی کھلوتا ہی آج میں انہوں کہندہ ہے اپنے قرآن پاکی چو میرا ناہں پڑ کے بخاق انہوں نے آکیا اے گالتے پریشان ہے انہوں نے آکیا انہیں ایدنی نیگا لے کے گالے کروے ہیں انہیں کہ آنا کوئی مفسر ہے آنا کو قرآنِ پاک پڑے آنا سنونا دیا قرآنِ پاک سنونا سواب ہے قرآنِ پاک سنونا سواب قرآنِ پاک سنونا سواب قرآنِ پاک بچھو قرآنِ پاک نام لینے انہیں آکğer سنونا کہیں چلو منوا لے آکر انہیں آکر تو میمنوا دست جو نے اگلی پوائنٹ میرا لینہ بھی میں آئی ہے تین میں گئے تو سہانا تھی بڑا سی نہ ہو انہیں آکھا چلو انہیں آکھا گال سننا ہے میری جے تو گیا پس تیر رہنا نہیں ہو اپنے دوما دا کک انہیں آکھا گال سننا میری وزیر ازاں ہو پاومہ جڑی قدی کی تو آری نہیں تو تو ویکھی سہی میں کی کرنا تم انہوں لے کے تھی چل انہیں آکھا ٹھیک ہے سامنے رجیل سنگھ دے با چھڑیا انہیں آکھا دیئے جہاں تو یہ سوال کیتا ہے سوال دی کوئی اوقات کو نہیں ہے یہ تھی میرا درباری یہ بھی جانتا انہیں آکھا ہے میں آکھا تو بھی مولوی لیائے گا خطیب لیائے گا بھٹے بھٹے پروفیسر تو ہے انہیں آکھا ہے کہ ایسا مسلمانا ساڑا بچہ بھی تو آٹے دیا بھی ہے یہ تھی پھر میرا درباری میرے عالم ہے تو قبرانہ انہیں آکھا ہاں بھئی دس میرا نا تو جو اید وڈی انہیں آکھا دس میرا نا قرآن پاک سے ہے کہ نہیں انہیں آکھا اکھواری دسان کے دس وڈی کاری صاحب کاری صاحب توجہ صاحب علم حضرات توجہ 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 انہیں آکھا اکھواری دسان کے دس وڈی سمایل توجہ کریں اکھواری دسان کے انہیں آکھا تو اکھواری دس انہیں آکھا اکھواری نہیں میرا قرآن پاک تھا تھا انہیں چنا نبسکم بھائی انہیں چنا سیدہ ان کوئی مئر رہی نبسکم بھائی انہیں اگر دیا ہے انہیں اگر مہر رہی انہیں اگر ماؤں بیٹ ماری دی ہے انہیں اگر ماؤں جی میں میں تو انہوں پہلی گلد سی کریم نے فرمایا قرآن پاک میرے رب کا دستر خون ہے جیڑی نیت لے کے بیٹھو گے تو انہوں نے مطابق انشاءاللہ قرآن پاک مواد عطا فرمائے گا قرآن پاک بہت بڑی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے اللہ تعالیٰ دی عزمتاں اور اللہ دی بزرگیاں ایاء کر دیئے قرآن دے نالیاری جنتیں چلے کے جائے گی میں انہیں یہ حافظ قرآن مبارک دے مستحق نے آج دیئے بانیانے میں فلوی اور جتنے عباب آئینے میں خصوصی طورتے اپنے اونا بچیاں دا اونا مریدین دا شکریہ دا کرنا جیڑے اتنے مشکل وقت ہے اکارہ تو چل کے آئے حسان پینڈو دے چلے جانے شہری لوگانوں بڑی پریشانی ہوندی بڑی محبتہ ثبوت دینا پیش کیتا ہے توسری سب سے دورو آئے توسری بڑے دلے رو تین طریقہ اپنی تین اپریل جی تین اپریل بروز بروز افتہ تین اپریل بروز افتہ بعد انماز عشاء پانچ فور ایل دی مسجد دا افتتا نوری صاحب دی او تھے تے خطاب بندہ اینا چیز دے اندھے اندر بھی آپ انشاءاللہ چلانگے اللہ تعالیٰ دی قبول حاضری قبول فرمائے محمود بھائی بہت مبارک ہوئے تو انہوں بہت بہت مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ گرشن نو بعد رکھے اس بچے نو تسی سپورٹ کرو اگر تسی یہ موقع گواہ دیتا ایکی چیک والے ہوتا ایک گل ذہن چرک لو تے پھر دوبارہ موقع تینی جی آنا اس بچے نو کابو کر لو حقیقت میں سادہ جی گلک کابو کر لو تے انہوں ایک بہترین ادارے دا سربراہ بنا دیو تو آڈی دیس پینڈ دی تقدیر بدل جائے گی کیونکہ لال گودڑیوں سے آنے جاندے ہیں لال آج ہی اندھی چمک دست دی پہی ہے کہ اے عیرہ بڑی چمک دےوے گا تے بڑا فیضل اٹھائے گا پھر جیڑے پیر دا فیض انہوں آسلے او پیر ایس ٹیم زمانے دا ولی اللہ اس واسطے میں اے عرض گزاری کرانگا کہ تساں خود اندھی سپورٹ کرو تساں ہر کم چھٹ دےو اپنے ایس بچے دے نال لگ جاؤ باقی انہوں نے کہا پتر تو آنو مبارک سارا کچھ تے چلو میں انہوں نے اپنے آتف دے نہ ہوئے تے وقف زندگی کر چھٹو وقف زندگی کر چھٹو ہون اندھی کلو نہ کچھ اور ہونا جی تے نہ اندھی کلو کچھ کروائے ہو تے اے اندھی کلو بڑا ہونا جی میرے والدے محترم رحمت اللہ تعالیٰ میں سات دن سا بیمار ہویا ہسپیٹل چلا گیا والد صاحب نے دعا مگی یاللہ میرا پتر باچ جاوے تے میں تیرے نا تے وقف کر چھٹیا میں ٹیل مار چھٹیا جی نوکریاں لے میں بچپن سے بڑا ہونا باغی ساں میں نہیں امامت کرنی ابو جی میں نہیں امامت والدہ محترمہ نے میری جان نہیں چھٹی تے میں انہوں نے جان نہیں چھٹی انہوں نے دعا مگنے یاللہ میرے بچے نوں اے دین کے راتلالہ اوہ جناب میں کراچی تک نوکریاں کی تھی ہیں پاکسن سٹیٹ آئل دے اندر میری ملازمت سرکاری میں پتہ نہیں کتھیں کتھیں بڑا اپنے آپ تو میں پچھیا مگر رب دی ذات نو منظور کچھ اور سی بزرگاں دیاں دواماں قبول ہو گئی ہیں لو دی ہر پاسے تکے ہی کھاتے نے یقین کرو بس جا ایس پاسے آیاں تے سونے دے کرمی کرم ہو گئے انہوں رب نے اے راہ دے دیتے ہیں میں اپنی یہ گلتہ دے سنائیے ریاکاری لی نہیں صرف ایک مثال دیتنے کہ ان اس بچے نو اللہ تعالی دی ذات نے راستہ دے دیتے ہیں کریم لی محبت اندے دیلے ویچ آگئے انہوں اندے واسطے سپورٹ جیڑا اندے رہا تعمل کرے گا انشاءاللہ وہ مدینہ نا فیض پائے گا اللہ تبارک تعالی اس بیٹے لیے فاظت فرمائے بڑی معاملت کی تھی اب درمان بیٹے نے اندے پہلے پروگرام میں چوی مجودہ پروگرام میں چوی ساڑے بھی پروگرام میں چاہنے تک محنت کر دینے کوشش کر دینے دعا کرو اللہ تعالی اس نوجوان نو عمرت راضی بی الخیر دے وے تی اللہ تعالی بہترین روزی اور بہترین عزتہ والی زندگی نو عطا فرمائے میں انہیں ایک ایک نو نا لوا بڑے تلق پرانے پرانے نہیں تی بس اتھے ہی اختفاء کرنے ہیں بابا جی تو اٹھا بھی شکریہ دوسرہ میں ٹیم دیتا اللہ تعالی سارے ہندی حضرین کبول فرمائے ملوان خرد عوانان الحمدللہ ربی اللہ ربی اللہ مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کھو سلام شمائی بزمی ہی دا کھو سلام شمائی کھو سلام شمائی بزمی ہی دا کھو سلام شمائی دوروں نزدی کسے سننے والے وہ کام دوروں نزدی کسے سننے والے وہ کام کام لالے کارام تپیلا کھو سلام کھو سلام کھو سلام شمائی بزمی ہی دا یت پیلا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری کھو سلام کھو سلام کھو سلام شمائی امتی اسلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام اجزان ہو قبول بسم اللہ بسم اللہ سلام الحمدللہ حلوق العالمين اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وصلی اللہ علیہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا آدابا نار یا رب العالمین سنسبن ایمان کامل نصیب فرما یقین محکم نصیب فرما یا اللہ علم نافع عطا فرما یا اللہ رزق حلال بلا مشکت وعفر عطا فرما کرزے دبوجھ ہے تو نجات دے دے مقدمات نئے تو چھٹکارے عطا فرما بے اولادیاں انہوں نے ایک اولاد عطا فرما دے صاحب اولادی اولادیاں انہوں نے ایک اور فرما بردار بنا جنہاں کنا جوان بچے بچیاں نشاہ دی ہیں سباب جلدہ جلد اچھے محیہ فرما دے یا رب العالمین اپنے کرم اپنے فضل دینا جناب بھائی راو محمود صاحب اور برخوردار عزیزم آتف علی قادری صاحب مالک مولا انہوں نے اس کاوش نو قبول فرما جتنے بھی انہوں نے مومنین نے سب نو پیارے محبودی محبت واسطے قبول فرما اور سب دے رزق جان مال اولاد اچھے خیر و برکتان تا فرما یا اللہ اس گلشن نو تا دمے کیام شادو عباد فرما اور اس بیٹے نو قبول فرمایا ہی تے قبول فرما ہی رکھیں اور خوب 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 دیندہ کم کرنے دی تفیقی سی فرما یا رب العالمین اپنے کرم دینا اپنے فضل دینا تمام حاضرین دی سازرین قبول فرما انہوں نے کھرانچ کوئی بیمار ہے تمام انہوں نے شفائی کاملہ و عاجلہ تا فرما دی یا رب العالمین نماز پنجگانہ بقائدگی دنال ادا کرنے دی سہادت تا فرما پاک بردگار عالم قرآن پاک دی تلاوتنا سانو محبت اور شگف رہتا فرما دن رات سانو محبت دینال شعب دینال تلاوتے قرآن پاک کرنے دی سہادت تا فرما اور اس قرآن پاک نو سمجھ کے پڑھنے بھی تفیق رسی فرما اور اس دی تعلیمات نو اپنی زندگی اور اپنی آل اولاد دی زندگی اور اپنے دوستہ باب دی زندگی نافذ کرنے دی تفیق رسی فرما تبارک تربنا وچعالیت ایاز الجلال والی کرام اس مسجد نو مالک و مولا اپنے کرم دے سائے دینال دین لی اشاہ دا ذریعہ بنا دن رات ساڑے اشرفی صاحب نو عمر دلازب الخیر تا فرما انہ دا سایا یس چاک دے اٹھے ساڑی زندگی اندر تا دیر سے تو آفیتنا سلامت فرما جتنے بھی مہمانانے گرامی دور و نزدیک تو آئے سب نو اپنے حفاظت چرکیں تبارک تربنا وچعالیت ایاز الجلال والی کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سٹیج والے حضرات کچھ دیو تشریف رکھیں اور باقی تمام حضرات کے لیے سہر میں کھانے کا انتظام کیا ہے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ آپ جا کے بیٹھیں دسترخان بچھے ہوئے ہیں آپ ترتیب کے ساتھ دسترخان پر تشریف لے جائے تمام حضرات کھانے کا انتظام کیا گیا ہے بچھا کے کھانا کھلایا جائے گا